السلام علیکم ویبر میں ہوں آپ کا حوصل علی پاشا اور آج آپ دیکھیں ڈیلی باکستان وان ٹو فی میں آپ لوگ کچھ آمدید کہتا ہوں آج آپ کے ایڈیا بہت ہی اچھا اور پیارہ عشتہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک فی میل کا پلیز ویڈیو کمپلیٹ سنیں تاکہ آپ سے کوئی بھی انفارمیشن مشت نہ ہو جائے اگر ہم یہ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور پہلے لیکن آپ پر ضرورت باتیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پون سکے ہم نے آپ کے چینل پر رہستانی کافی زیادہ ویڈیو بنا رکھیں اگر وان سے آپ کو رشتہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پلیز لازمی رابطہ کریں آپ کا قیمتی وزیار کے بین ہم آپ کے انفارمیشن دیتے ہیں پلیز سکرائب سے لازمی سنیے گا انتہائی خوبصورت غیر شادی شودہ ایم فیل 26 سالہ انتہائی شریف غرانے سے فیمل کا رشتہ لے کر حاضر ہو گئے ہیں اور میڈیکل پرابلم یہ ہے کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی کسی ایسے تلیم جافتہ یا بھی سیٹر جن کو بچے کی ضرورت نہیں ہو جا خویش نہ ہو اور دوسری شادی کرنا چاہتا ہو تو پلیز وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور جن کی فیملی کو کوئی اتراز نہ ہو اور علیہ دا گارت دینے اور مکمل حساب درنے سب ترکھتے ہو اور صرف اور صرف وہ حضرات لازمی رابطہ کریں کمپلیٹ انفارمیشن یعنی تفصیل سن لیجئے گا جنس عورت ہے نام افرا ہے عمر 26 سال ہے قد پانپور چار انچ ہے احلیت طلیم احلیت محولیاتی سینس میں ایم فیل کیا ہوا ہے مذہب اسلام ہے فرقہ سنی ہے ذات مغل ہے گر اپنا ہے سائد دس مرکلہ مقام رحمان گارڈن شریپور روڈ پر یہ رہتے ہیں جی لہور میں والد کا پیشہ ڈکٹر ہے اور ماں گریلو پھاتون ہے دو بائی ہیں اور ایک بہن ہیں اور شادی شدہ ہیں مادری زبان بچیاں بھی ہیں ٹیمان لڑکی کی کیا ہے گھر والوں کی جی سن لیے جی گا لڑکے کی عمر تیس سے پینتیس سال کے درمیان ہو اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو بچے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ذات و برادری کی کوئی قید نہیں ہے لڑکا بھی سیٹل ہو یا جوگ کرتا ہو یا اپنے اچھا کاروبار ہو تو پھر ہی اس کے ساتھ شادی کر لی جائے گی شریف ورانہ ہو پلیس جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ لازمی رابطہ کریں اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پلیس وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں پلیس جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ لازمی رابطہ کریں اور اس ویڈیو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی میرے بیارے بائی جو میری بیاری بین بشتر ازواج میں منتقل ہو سکے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی علیم پاشا کو ابلیورٹیک کی جازت دے اور اپنا احیار کیے گا اللہ حافظ